انٹیلیجنٹ کمپلیکس ایڈابٹیو سسٹم آئی کیس کے نام سے یہ موڈل مشہور ہے نالج مینجمنٹ کا موڈل ہے بینٹ اینڈ بینٹ نے اس موڈل کو پیش کیا اپنی ایک کتاب میں انہوں نے بیان کیا کہ آئی کیس موڈل کے اندر کی پروسیس جو ہیں وہ چندک ہیں انڈرسٹینڈنگ ہے کریٹنگ نیو آئیڈیاز ہے سالونگ پرابلمز ہے اس کے بعد میکنگ ڈسیئنز ہیں اس کے بعد ٹیکنگ ایکشنز ٹو اچیوڈ ڈیزائرڈ ریزرلٹس ہیں اور اس طریقے سے جب یہ آخری والا سٹیپ ہو جاتا ہے تو پھر اس میں سے جو نالج جنریٹ ہوتا ہے وہ پھر پہلے سٹیپ میں جو ہے وہ آ جاتا ہے تو یہ ایک انہوں نے پروسس شو کیا ہے اس کے بعد اگر آپ اس کی گرافیکل شیپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے نالج مینجمنٹ کو پیش کیا ہے یہ انہوں نے معاملہ نیچے سے شروع کیا ہے ڈسکشن نیچے سے شروع کی ہے کہ دیر ایس کریٹیوٹی دیر ایس کمپلیکسٹی دیر ایس چینج ان دا انوارمنٹ اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ پرمیابل بانڈریز ہونی چاہیے پرمیابل بانڈریز کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بانڈریز ہوں ایک آرگنازیشن کے دروازے پہ ایک ایسی بانڈری ہو کہ جہاں سے انفرمیشن آ جا سکے باہر اس کو کہتے ہیں پرمیابل بانڈری کہ وہاں سے انفرمیشن اندر آتی ہے انفرمیشن کی پھر سیلیکٹیوٹی ہوتی ہے سیلیکشن ہوتی ہے اور سیلیکشن کے بعد جو ہے یہ پھر جا کے انفرمیشن آگے یوز ہوتی ہے جیسے شیرڈ پرپس اس کا ایک کمپوننٹ ہے اس کے بعد اس کا دوسرا کمپوننٹ ملٹی ڈیمینشنیلٹی ہے اس کے بعد دے نالج سینٹریٹی ہے ان پر تفصیل سے بھی آگے جا کے بات کریں گے اس کے بعد آپٹیمم کمپلیکسٹی ہے اور جب یہ نالج یوز میں آتا ہے تو اس کے بعد پھر ارگنیزیشنل انٹیلیجنس بنتی ہے کہ جو آگے جا کے ری یوز کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے تو آئیے ان کو تفصیل سے دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلے تو ارگنیزیشنل انٹیلیجنس کی بات ہے کپیسٹی اوف افارم تو انویٹ ایکوائر نالج اینڈ اپلائی دیکھ نالج تو ریلیونٹ سیچویشن اس کو ارگنیزیشنل انٹیلیجنس ہم کہیں گے اس کے بعد شیئر پرپس کا کنسیپٹ ہے ایبیلٹی آف دارگنیزیشن تو انٹیگریٹ اینڈ مویلائیز اس ریسورس تو ایک کانٹینوویس ٹوو وی کمیونیکیشن ویڈ ایٹس لارڈ نمبر آف ریلیٹیولی انڈیپینڈنٹ سب سسٹم اس کے جو ڈیفرنٹ سب سسٹم ان کے ساتھ ایک کمبینیشن کر کے ان کے ساتھ نالج کو شیئر کیا جائے اس کے بعد اس میں سلیکٹیوٹی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انفرمیشن کو فیلٹر کیا جائے کہ جو باہر سے انفرمیشن آ رہی ہے وہ فیلٹر ہونے کے بعد سلیکٹ ہونے کے بعد ہمارے سسٹم کا حصہ بنے اس کے بعد آپٹیمم کمپلیکسٹی کا ایک کنسپٹ ہے کہ رائٹ بیلنس بیٹوین انٹرنل کمپلیکسٹی ٹو ڈیل بیٹو ایکسٹرنل اینوارنٹ بیٹو لوزنگ سائٹ آف اوورال گول اوورال گول کو سامنے رکھتے وے اسے لوس کیے بغیر ہمارا ایک بیلنس قائم ہو جائے کہ ہمارے سسٹم کے اندر کمپلیکسٹی اس کی نیچر کیا ہے اور باہر سے جو